خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے سیمویل کی پہلی کتاب اس کا پندرمہ باب اور سیمویل نے ساول سے کہا کہ خداوند مجھے بھیجا ہے کہ میں تجھے مسا کروں تاکہ تُو اس کی قوم اسرائیل کا بادشاہ ہو سو اب تُو خداوند کی باتیں سن رب الفات یوں فرماتا ہے کہ مجھے اس کا خیال ہے کہ امالیک نے اسرائیل سے کیا کیا اور جب یہ مصر سے نکل آئے تو وہ راہ میں اس کا مخالف ہو کر آیا سو اب تُو جا اور امالیک کو مار اور جو کچھ ان کا ہے سب کو بالکل نابود کر دے اور ان پر رحم مت کر بلکہ مرد اور عورت ننے بچے اور شیر خوار گائے بیل اور بھیڑ بکریاں اونٹ اور گدے سب کو قتل کر ڈال چنانچہ ساول نے لوگوں کو جمع کیا اور تلائم میں ان کو گنا سو وہ دو لاکھ پیادے اور یہودہ کے دس ہزار مرد تھے اور ساول امالیک کے شہر کو آیا اور واضی کے بیچ گھات لگا کر بیٹھا اور ساول نے کینیوں سے کہا کہ تم چل دو امالیکیوں کے بیچ سے نکل جاؤ تانہ ہو کہ میں تم کو ان کے ساتھ حلاک کر ڈالوں اس لیے کہ تم سب اسرائیلیوں سے جب وہ مصر سے نکل آئے مہر کے ساتھ پیش آئے سو کینی امالیکیوں میں سے نکل گئے اور ساول نے امالیکیوں کو حویلہ سے شور تک جو مصر کے سامنے ہیں مارا اور امالیکیوں کے بادشاہ اچاج کو جیتا پکڑا اور سب لوگوں کو تلوار کی دھار سے نیست کر دیا لیکن ساول نے اور ان لوگوں نے اچاج کو اور اچھی اچھی بھیڑ بکریوں گائے بیلوں اور موٹے موٹے بچوں اور بھروں کو اور جو کچھ اچھا تھا اسے جیتا رکھا اور ان کو نیست کرنا نہ چاہا لیکن انہوں نے ہر ایک چیز کو جو ناکس اور نکمی تھی نیست کر دیا تب خداون کا کلام سیمویل کو پہنچا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے ساول کو بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا کیونکہ وہ میری پیروی سے پھر گیا ہے اور اس نے میرے حکم نہیں مانے پس سیمویل کا غصہ بھڑکا اور وہ ساری رات خداون سے فریاد کرتا رہا اور سیمویل صویرے اٹھا کہ صبح کو ساول سے ملاقات کرے اور سیمویل کو خبر ملی کہ ساول کرمل کو آیا تھا اور اس نے اپنے لئے یادگار گھڑی کی اور پھر کر گزردہ ہوا چلچال کو چلا گیا ہے پھر سیمویل صویر کی پانچ گیا اور ساول نے اس سے کہا تو خداون کی طرف سے مبارک ہو میں نے خداون کے حکم پر عمل کیا سیمویل نے کہا پھر یہ بھیڑ بکریوں کا میمیانہ اور گائے بیلوں کا بنبانہ کیسا ہے جو میں سنتا ہوں ساول نے کہا کہ یہ لوگ ان کو عمالیگیوں کے ہاں سے لے آئے ہیں اس لیے کہ لوگوں نے اچھی اچھی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو جیتا رکھا تاکہ ان کو خداون تیرے خدا کے لیے زبا کریں اور باقی سب کو تو ہم نے نیست کر دیا تب سیمویل نے ساول سے کہا ٹھہر جا اور جو کچھ خداون نے آج کی رات مجھ سے کہا ہے وہ میں تجھے بتاؤں گا اس نے کہا بتائیے سیمویل نے کہا کہ تو اپنی ہی نظر میں حقیر تھا تو بھی کیا تو بنی اسرائیل کے قبیلوں کا سردار نہ بنایا گیا اور خداون نے تجھے مسا کیا تاکہ تو بنی اسرائیل کا بادشاہ ہو اور خداون نے تجھے سفر پر بھیجا اور کہا کہ جا اور گناہگار امالیکیوں کو نیست کر اور جب تک وہ فنانہ ہو جائیں ان سے لڑتا رہے پس انہیں خداون کی بات کیوں نہ مانی بلکہ لوٹ پر ٹوٹ کر وہ کام کر گزرا جو خداون کی نظر میں برا ہے ساول نے سیمویل سے کہا میں نے تو خداون کا حکم مانا اور جس راہ پر خداون نے مجھے بھیجا چلا اور امالیک کے بادشاہ اجاج کو لے آیا ہوں اور امالیکیوں کو نیست کر دیا پر لوگ لوٹ کے مال میں سے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل یعنی اچھی اچھی چیزیں جن کو نیست کرنا تھا لے آئے تاکہ جلجال میں خداون تیرے خدا کے حضور قربانی کریں سیمویل نے کہا کیا خداون سو کتنی قربانیوں اور زبیہوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداون کا حکم مانا جائیں دیکھ فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہیں اور سرگشی ایسی ہی ہے جیسی مورتوں اور بوتوں کی پرستش سوچوں کہ تُو نے خداون کے حکم کو رد کیا ہے اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا ہے کہ بادشاہ نہ رہے ساول نے سیمویل سے کہا میں نے گناہ کیا ہے میں نے خداون کے فرمان کو اور تیری باتوں کو ٹال دیا ہے کیونکہ میں لوگوں سے ڈرہا اور ان کی بات چنی سو اب میں منت کرتا ہوں کہ میرا گناہ بخش دے اور میرے ساتھ لوڑ چل تاکہ میں خداون کو سجدہ کروں ساول نے ساول سے کہا میں تیرے ساتھ نہیں لوڑ دوں گا کیونکہ تُو نے خداون کے کلام کو رد کیا ہے اور خداون نے تجھے رد کیا کہ اسرائیل کا بادشاہ نہ رہے اور جیسے ہی ساول جانے کو بڑا ساول نے اس کے جبا کا دامن پکڑ لیا اور وہ چاک ہو گیا تب ساول نے اسے کہا خداون نے اسرائیل کی بادشاہی تجھ سے آج ہی چاک کر کے چھین لی اور تیرے ایک پڑوسی کو جو تجھ سے بہتر ہے دے دی ہے اور جو اسرائیل کی قوت ہے وہ نہ تو جھوٹ بولتا اور نہ بچتاتا ہے کیونکہ وہ انسان نہیں ہے کہ بچتائے اس نے کہا میں نے تو گناہ کیا ہے تو بھی میری قوم کے بزرگوں اور اسرائیل کی آگے میری عزت کر اور میرے ساتھ لوڑ چل تاکہ میں خداون تیرے خدا کو سجدہ کروں گا پس سیمویل لوڑ کر ساول کے بیچے ہو لیا اور ساول نے خداون کو سجدہ کیا تب سیمویل نے کہا کیا مالیکیوں کے بادشاہ اجاج کو یہاں میرے پاس لاؤ سو اجاج خوشی خوشی اس کے پاس آیا اور اجاج کہنے لگا فیل حقیقت موت کی تلخی گزر گئی سیمویل نے کہا جیسے تیری تلوار نے عورتوں کو بےولاد کیا ویسے ہی تیری ماں عورتوں میں بےولاد ہوگی اور سیمویل نے اجاج کو جلجال میں خداون کی حضور ٹکڑے ٹکڑے کیا اور سیمویل راما کو چلا گیا اور ساول اپنے گھر ساول کے جبا کو گیا اور سیمویل اپنے مرتے دم تک ساول کو پھر دیکھنے نہ گیا کیونکہ سیمویل ساول کے لیے غم کھاتا رہا اور خداون ساول کو بنی اسرائیل کا بادشاہ کر کے ملول ہوا آمین